کرنا چاہتے ہیں یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چار سال کا عمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں یہ اتنا شور اور ڈسٹریکشن کس لیے آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے بھئی کیا ہو گیا آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسیمبلی سے بار پھینک دیے گئے ہیں تو پھر اتنا شور کیوں کیوں نہیں اگست دو ہزار تئیس کا انتظار کیا جا سکتا میں بتاتی ہوں یہ شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے یہ شور صرف اس لیے کہ کہیں فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو آٹھ سال تک جواب نہیں دیا اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے یہ شور اس لیے کہ جو ہیرے جاوارات چھے ارب کے جمع کیے ہیں اس کا شور کم ہو سکے یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیٹیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں یہ کوئی الیکشن سے سروکار نہیں ان کو ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہیں ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں جس پر میں ابھی آتی ہوں اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک سو نوے ملین کا جواب دینا پڑے گا اس کا شور کم ہو جائے یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چار سال ملک کے اندر اپنے مافیاس کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کا شور کم ہو سکے سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کھلوار کیا گیا اس کا شور کم ہو سکے جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبٹاج کرنے کے لیے اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی اس کا شور کم ہو سکے زکاة کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر اس کا شور کم ہو سکے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی ابھی کیا فرما رہے تھے اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں دو ہزار اٹھارہ میں وہ میشت ملی جہاں ملک دیوالیا ہو رہا تھا کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جو میشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق چھ اشاریہ ایک فیصد پر ملک ترقی کر رہا تھا جو میشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی دو اشاریہ تین فیصد مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور تین اشاریہ چھ فیصد مہنگائی ملک کی منگائی کی شرح تھی سی پیک آیا چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ سفر پہ کی دہشت گردی ختم کی ملک کے اندر موٹر ویس کا جال بچھا کر ان کو دیا پروجیکس ان کو دیئے ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا جو جن کو انہوں نے جو ملک کے اوپر مسلط تھے یہ کہتے ہیں ملک دیوالیا ہو رہا تھا ملک کے اندر موٹر ویس شہرائیں ماس ٹرانزٹ ترقی نوجوان یہ جو ہیلتھ کارڈ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور ملک کے اندر جو آئی ایم ایف تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام رول بیک کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو آئی ملک کے اندر خود مختار محشت ان کے حوالے کی تھی کہتے ہیں ملک دیوالیا ہو رہا تھا ملک میں دہشت گردی نواز شریف ختم کر گیا محشت کو استحقام دے کر گیا ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا ملک کے اندر سب تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا اور دوہزار اٹھاروں کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا توشہانہ کی ڈکیتیاں فورن فنڈنگ فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر ایل این جی نہیں اس میں اس کا ڈیل کی ڈکیتیاں کی مافیاس کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی گھر والی سے چوری کروائی اپنی فرنٹ مین فراغ گوگی سے چوری کرائی آج عمران خان ایک بات عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفورنیا کوٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے آپ کا مطلب ہے کہ اسیملی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کوٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو بیس دسمبر کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کوٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروف ہو چکا ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو چھے عربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے جو خانہ کعبہ کے اکس کی گھڑی تو ایک طرف وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے لیکن جو ہیرے جوارات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے چھپا کر گئی ہے جس کو توشہ خانہ میں ڈیکلیر نہیں کر کے گئی آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں صرف دیکھتا رہا تماشا دیکھتا رہا اور جنرل باجوہ سب کچھ کر رہے تھے تو پھر انہی جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی اگر جنرل جاوید کمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ نروز دیئے تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کر کیوں کی اگر آپ نے اگر اور آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں تماشے کر رہے ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں عوام کو میں اسیمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کو مجھے لوگوں کی احتساب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اس وقت اسیمبلی توڑ دیتے کیوں نہیں توڑی کیونکہ آپ اسیمبلیاں توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اسی اسیمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس دن دو اسیمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختون خواہ میں نو سال سے دکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی ابھی جس پر آپ نے اپنا سی ایم کے پی کے پہرہ جو دے رہا ہے اس وقت اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسیمبلی ٹوٹ گئی تو اب ایٹی ایمز تو پاس ہے نہیں تو خرچہ کون اٹھائے گا گھر کا بنی گالا کے کچن کا خرچہ کون اٹھائے گا ان جلسوں کا سکرینوں کا فورن فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک میں یہ انتشار فساد اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں یہ سب عوام کو پتہ اب اور دوسری بات جب دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو یہ معیشت ملی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیوالیا ہوا تھا تو آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا اپریل دو ہزار بائیس میں جو معیشت چھ اشاریہ ایک فیصد پر ترقی کر رہی تھی وہ آپ کے دھائی سال تین سال منفی صفر اشاریہ ایک پر گئی تھی آپ کے عمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے مہنگائی جو تھی وہ آپ اٹھارہ فیصد چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب ملکی تاریخ کا بلند ترین کرزہ چورتالیس ہزار ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر گئے تھے ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی جب ہم آئے تو تیرہ پلانٹس بند پڑے تھے آپ نے مرمت مینٹننس نہیں کیوئی تھی ان کی جن کی وجہ سے ملک میں آٹھ آٹھ نو گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر سنت جو کام کر رہی تھی ترقی کر رہی تھی ملک ترقی کر رہا تھا سی پیک کو بند کر دیا خارجہ پولیسی کو بند کر دیا ہر چیز کے اوپر حملہ کیا چار سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی آج پاکستان کی عوام کو بتاتے اور کون سے ایک کیس بتائیں مریم نواز نے کسی نیپ کی امینڈمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جو ہیرنگ تھی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کیونکہ تم نے چار سال کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ تم نے اس خاتون کو جیلوں میں نہ ڈالا ہو سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالا ہو کیونکہ آپ ان کے خوف میں مبتلا تھے شباز شریف پر الزام لگاتے ہیں تو چار سال پوچھے نہ عوام ان سے عوام ان سے پوچھے کہ آج کرسی پر بیٹھ کر جو ڈراما کرتے ہیں روز ایک ہی کیسٹ چلاتے ہیں ایک ہی تقریر کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام آج پوچھتی آپ سے کہ شباز شریف صاحب پر جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی اور ملک کا پیسہ بار بھیجا ہے اور منی لانڈرنگ کیا آج بھی یہ فرما رہے تھے تو عوام ان سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر باتھروم میں بند کیا وزیر آزم ہاؤس میں آپ نے نیپ کے چیئرمن کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سب کو جیلوں میں ڈالا آپ نے طیبہ گل کو پی ایم ہاؤس میں اغوا کر کے رکھا آپ نے ایف آئی اے کو اپنا ملازم بنایا آپ نے نیپ کو اپنا ملازم بنایا آپ نے انٹی کرپشن کو اپنا ملازم بنایا آپ نے اپنی تمام ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایسٹ ریکاوری یونٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں بنایا جس میں شہزاد اکبر کو آپ نے وہاں بٹھا کر سیاسی انتقام کا پورا منصوبہ بنایا جو ایک ایک کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے آیا چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو چاہے وہ ایف آئی اے چاہے وہ نیپ چاہے وہ پاکستان کی کوٹس کے فیصلے ہوں چاہے وہ ڈیلی میل کا فیصلہ ہو لندن ہائی کوٹ کا میں فیصلہ ہو کہاں گیا وہ آہ آہ صاف پانی گندہ نالہ آشیانہ منی لانڈرنگ کر دیجی آج منی آج پیسے کھا کے باہر پھینک چلے گئے کدھر تو کیوں نہیں اللہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہر چیز آپ کے پاس اختیار موجود تھا اور پھر جب دو ہزار بائیس میں اپریل میں آپ نے ملکہ دیوالیہ کیا ملکہ دیوالیہ کے پورا پورا بندوبست اور منصوبہ کر کے گئے کہ جو چار سال کا انفینش ایجنڈا ہے وہ میں پورا کرتا جاؤں جب آپ کو پتا تھا کہ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے اور اسی وقت آپ نے جنرل باجوا کو کمرے میں بلا کر ان کو آفر دی تا حیات ایکسٹینشن کی آپ نے آئین شکنی کی آئین توڑا آپ نے آئین شکنی سپیکر سے کرائی ڈپٹی سپیکر سے کرائی اپنے وزراء سے کرائی بتائیں نہ عوام کو اور آج یہ باتیں کرتے ہیں آپ اس صرف اس لیے وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انا رو مل جائے شور صرف اس لیے کہ اپنی ڈکیتیوں اور اپنی چوری اور اپنی کرو کرپشن کا اپنے گھر والے کی چوری اور ڈاکوں کا شور کم ہو جائے کشمیر کے سودے کا شور کم ہو جائے ملک کی ترقی کو روکنے کا شور کم ہو جائے اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں اس لیے اسیمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو توڑتے ہیں اسیمبلی آج تاریخ کا کیا مطلب ہے آج اسیمبلی توڑتے اور بتاتے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے اسیمبلی توڑ دیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جیسے اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار کیا تھا اور پھر اسیمبلی توڑی تھی تاکہ اس لیے کہ آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کر سکیں کہ میرے سے سوال نہ پوچھو فورن فنڈنگ کا کیونکہ میں فورن ایجنٹ ہوں میرے سے سوال نہ پوچھو گھڑیوں کا توشہ خانہ کا میری بی بی سے سوال نہ پوچھو بچھرا بی بی سے کہ وہ ہار گراف کے اور بلگاری کے ہار کدھر ہیں عربوں روپے کے مجھ سے سوال نہ پوچھو کہ میں نے سائفر کے اوپر سازش کی ہے اس لیے شور مچاتے ہیں آپ اس لیے آپ نے تاریخ دیا اور پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا تھا وہ تب پریشر میں نہیں آئے تو اب پریشر میں کیوں آئیں گے کہ کیسی گفتگو ہے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں اس ملک دشمن کی باتیں سنتے ہیں جس نے ملک کے خلاف قومی مفادات کو بیچنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سائیفر کے ساتھ کھیل کھیلیں جس نے الیکشنز کے اندر کہا کہ لوگوں کو خرید لو ان کی بولیاں لگاؤ بار باتیں کیا کرتے اور اندر اپنے عمال کیا ہیں منافق شخص جھوٹا شخص چور شخص فسادی شخص سازشی شخص آج بھاشن دیتا ہے یہ کبھی اسیمبلی نہیں توڑ سکتے اور یہ اس لیے اسیمبلی نہیں توڑ سکتے کہ ان کی چوریوں کا ڈکیٹیوں کا تحفظ صرف ان کی یہ دو اسیمبلیز ہیں آج چھوڑیں نا اس اسیمبلیز کو تو کے پی کے میں بھی کٹیرے میں آئیں گے اور پنجاب میں بھی کٹیرے میں آئیں گے یہ تماشا لگایا ہے ملک کے آگے ہر وقت کا تماشا ہر وقت کا جھوٹ ہر وقت کی بہتان بازی خود بے نکاب ہو جاؤ خود چوریاں پکڑی جائیں خود ڈکیٹیاں پکڑی جائیں اپنی نہیں اپنی بھی اور اپنی گھر والیوں کی تو اس کے بعد شور مچا دو ڈگڈگی بجانے لگ جاؤ ڈرام بیٹ کرنے لگ جاؤ تاکہ ان چیزوں کا شور کم ہو جائے توشاہ خانہ کا بھی جواب دینا پڑے گا عربوں کی چوری کا فورن فنڈنگ کا بھی فورن ایجنٹ کو جواب دینا پڑے گا ملک کے اندر جو ترقی کو روکا ملک کے اندر جو قومی مفادات کو بیچا کشمیر کا سودا کیا ملک کو دیوالیے کے اوپر لے کر چلا گیا ملک کی عوام کو مہنگائی کے اندر جھونک دیا ملک کو کرزوں کے اندر ڈبو دیا ملک کی ترقی کو روک دی تمام فورن انویسمنٹ روک دی مافیاس کو مسلط کر کے چوری اور کرپشن اور ڈکیتیاں کی ایک پروپوگینڈا گرو ایک مافیا کو ملک کے اوپر مسلط ہوا چار سال ایسی نہوست چھائی رہی ملک کے اوپر کہ ملک کو جب چھوڑ کے گئے تو ملک کے اندر تاریخی مہنگائی تھی ملک دیوالیے کے قریب تھا اپنی طرف سے دیوالیا کر گئے تھے پوری کوشش کر گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی کوئلیشن گورنمنٹ آئی جنہوں نے اس پر قابو پایا اور آج جب دیکھتا ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک سمت جا رہی ہے ملک میں مہنگائی کی کمی کی طرف ملک جا رہا ہے ملک کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے کسانوں کو ریلیف مل رہا ہے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے ملک میں دوبارہ سے فورن انویسمنٹ آ رہی ہے ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو رہی ہے ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے ملک کے اندر لوگوں کو امید آ رہی ہے تو اس وقت بیٹھ کے نوٹنگی کرتے ہیں تماشے کرتے ہیں شور کرتے ہیں میں اسیمبلی آج توڑ دوں گا میں کل توڑ دوں گا میں پرسو توڑ دوں گا میں جمعہ کو توڑ دوں گا میں بدھ کو توڑ دوں گا بھئی توڑو اسیمبلی اسیمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں حوصلہ چاہیے عمران خان صاحب حوصلہ چاہیے اور چور کے پاس نہ لائک کے پاس نہ اہل کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا وہ بزدل ہوتا ہے حوصلہ ہوتا ہے نواز شریف کے پاس حوصلہ ہوتا ہے شباز شریف کے پاس حوصلہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس جس کو پتہ ہوتا ہے کہ دن رات نیک نیتی سے لوگوں کے پیسوں کو اپنی لوگوں کی امانت سمجھ کے خرچ کی ہے تو کہتے ہیں کہ چلیں آپ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگا ہے تو میری انویسٹیگیشن کریں شباز شریف صاحب چالیس سال کا شریف خاندان نے اپنا جواب دیا چالیس سال کا ملک کی تاریخ میں کوئی سیاستدان بتائیں کوئی سیاسی فیملی بتائیں جنہوں نے جواب دیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے جنہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا انہوں نے اپنے جوابات دیئے تمہاری طرح شور نہیں مچائے تمہاری طرح گالیاں نہیں دیں تمہاری طرح ملک کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کے بیانات نہیں دیئے تمہاری طرح دوسروں کو دھمکانے کی کوشش نہیں کی تمہاری طرح ملک میں سیاسی عدم استعقام ڈالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کے پاس جواب تھے تمہارے پاس اپنی کسی چوری کسی ڈکیتی کسی چیز کسی کرپشن کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے تم شور مچاتے ہو اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے پاکستان کی عوام بھیڑ بکریہ نہیں ہے امران خان صاحب کہ آپ لوگوں کو یہ پاگل بنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اپنی باتوں میں ڈالیں سب جانتے ہیں آج اگر عوام کے پاس روٹی نہیں ہے آج اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو وہ امران خان کی وجہ سے پس رہی ہے اور جس کو انشاءاللہ جو وعدہ عوام سے کیا ہے ہم نے آتے ہی وہ مشکل فیصلے لیے جس سے ہمیں سیاسی نقصان شاید ہوا ہو جو میں نہیں سمجھتی ہوگا کہ ہم پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ چار سال کیا ہوا یہ فیصلے لینے ضروری تھے ہم نے وعدہ کیا عوام کے ساتھ نواز شریف اور شباز شریف اور کوئلیشن گورنمنٹ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں جو نے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم اس ملک کی معیشت کو بھی صحیح سمت لے کر جائیں گے اس ملک کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے اس ملک کی خارجہ پالسی ٹھیک کریں گے اس ملک کو ترقی دیں گے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف اور نوجوان کو روزگار دیں گے اور انشاءاللہ دے کر جائیں گے یہ جتنی مرضی سیاسی عدم استقام مچانے کی کوشش کریں جتنے مرضی تماشے کریں جتنی مرضی ڈرامے کریں آپ پاکستان کی عوام ان کو نہیں سنتی اور مسترد کر چکی ہے یہ کہانیاں نہ سنائیں بیٹھ کر کہ میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں انیس سو چالس میں کیا ہوا پھر انیس سو پچاس میں کیا ہوا پھر ساٹھ میں کیا ہوا پھر نوے کی دہائی میں کیا ہوا پھر دو ہزار کی دہائی میں کیا ہوا جو ملک کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک ہوا وہ ملک کی تاریخ بائیس تک ہوا وہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کیونکہ ملک کے اندر حکومتیں آتی تھی ملک کے اندر چور اور ڈاکو ملک پہ مسلط نہیں ہوتے تھے جو کبھی توشہ خانہ کو نہیں چھوڑتے بجلی کو نہیں چھوڑتے چینی کو نہیں چھوڑتے گیس کو نہیں چھوڑتے پیٹرل ہر چیز مٹاکہ ڈالتے ہیں کیونکہ ان کا کام ڈکیتیاں تھا ان کا کام عوام کو ریلیف اگر دینا ہوتا تو ایک کروہ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دے کر جاتے آج جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کو پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے تو بتاتے میں نے یہ موٹروے بنایا میں نے اتنی میگا وٹ بجلی بنائی میں نے ملک کے اندر اتنی دہشتگردی ختم کی میں نے ملک کے اندر ماس ٹرانزٹ بنایا آج نو سال ہو گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں ایک میٹرو بس شباز شریف کی نکل کی تھی نا وہ بھی جلتی زیادہ اور چلتی کام میں اور وہ بھی کرپشن کی بدبو میں اٹی ہوئی ہے بی آٹی پی شاور جس کا جواب نہیں دیتے نو سال اعتصاب کمیشن کو تعلیٰ لگایا خیبر پختون خواہ میں کیونکہ لوٹو وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو سٹیج کیسے لگے گا وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا بیگم کے پانچ کیرٹ کے ہیرے کیسے بنیں گے بشرا بی بی کے وہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ خان صاحب کی تو گھڑیاں تھیں جو بیچ دیں اپنے ہیرے اور اپنے انگوٹیاں کدھر گئیں بی بی جو توشہ خانہ میں ڈیکلیئر نہیں کی اور وہ کی چوری کر کے شاید ہی ملکی تاریخ میں کوئی خاتون اول اس طرح کی چوری اور اس طرح کی ڈکیتی میں ملوث ہو شاید ہی اللہ معافی دے کوئی خاتون اول جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو یہ سب کو جواب دینا پڑے گا یہ شور شور کر کے نا پاکستان کی عوام کو بے وکوف نہ بنائیں اور پاکستان کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں یہ صرف جھوٹ پولتے ہیں یہ نہ اسیمبلی توڑ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس دن اسیمبلی ٹوٹی تو اس دن جو تحفظ ان کو دیا ہوئے ان دو اسیمبلیز نے ان کی ڈکیتیوں اور ان کی چوریوں کو اور ان کے کاروبار کو وہ کون حوصلہ رکھتا ہے جو چور ہوتا ہے کہ اسیمبلی ٹوٹ شایے یہ تاریخوں پر تاریخیں جو ہے نا یہ دینا بند کریں اور اپنا مو بھی بند کریں اور پاکستان کی عوام کو چین سے رہنے تھے دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ایک ذہنی مریض کے اوپر نہ ہم اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ایک جھوٹے شخص کے اوپر ایک مکار شخص کے اوپر ہم ہمارے پاس وقت نہیں ضائع کرنے کا اس وقت ملک اور عوام بڑی مشکل میں ہیں جو ان لوگوں کے عمال اور ان لوگوں کی جو چار سال کی کار کردگی اور لوٹ مار ہے اس کی وجہ سے ہمارا سارا فوکس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا ہے ملک کے اندر روزگار دینا ہے ملک کو واپس ترقی پہ لانا ہے ملک کے ساتھ جو دوست ممالک نراز تھے جو ان کی انویسمنٹ بند ہوئی تھی جو سی پیک کے پروجیکس بند ہوئے تھے ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی بھی ہو رہی ہے کیونکہ نیت ہماری پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے اور جب اس طرح کا کوئی بھی سیاسی ادم استقام لانے کی کوشش کرے گا ملک کے اندر جو کہ آئین اجازت نہیں دیتا آئینی مدت ہے ملک کے اندر الیکشنز کرانے کی اور وہ اگست دو ہزار تئیس میں ختم ہوتی اور اکتوبر دو ہزار تئیس میں الیکشنز کا تاریخ ہے اس کو جو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا ہماری پاس تمام آپشنز اوپن ہیں اور انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کمام آپشنز اوپن ہیں کمام آپشنز اوپن ہیں چوزی پرویزلائی صاحب کے بارے میں کام تاثر دیا ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹ سے بات کیے وغیر ہنکی ایڈوائیس لیے گوھر کوئی سیاسی خیصہ نہیں کرتے اپتالیس کنٹے پر چوزی پرویزلائی یہاں پر آئے اور اہم اسٹیبشمنٹ کی شخصیت سنوک ملاکات ہی واپس کرے اور آج بے مران خان صاحب کے ساتھ نظر آئے ہیں جنرل شید شید ممجد کو میں پورٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازالاق صاحب جو صاحب صاحب کے ساتھوزادے ہیں وہ چیف اپارمی سٹارپ کا پینام دیکھے ابنال خان صاحب کے پاس گئے اور اس کے بعد جب انہوں نے زمان پاک کے بات کی کو انہوں نے کھارا کہ بہت جلد جو ہے وہ معاملہ پیسر سمت میں جانے والے ہیں The point which i want to make at the moment is Do you think that still establishment is a political number one Number two اگر آپ کو یقین ہے جس طرح کہ مجھے آپ کے لبنے سے لگ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ اسمبلی نہیں ٹھوٹے گی نمبر پہلی بات تو آپ نے جو کی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آپ ان پارٹیوں سے پوچھیں جن کے بارے میں یہ خبریں ہیں میرا تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا جو ہے اس حصے کو میں جواب دینا چاہوں گی دیکھیں ملک کے اندر جو اس وقت coalition government ہے اس نے بڑی قربانیاں دے کر جمہوری تسلسل کو قائم کیا ہے یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 13 سال کی تسلسل کے ساتھ جمہوریت قائم ہے اور یہ صرف وہ شخص جس کے اندر ایک فاشسٹ اور ڈکٹیٹر کا ذہن ہو یہ صرف وہ اس تسلسل کو توڑنے کی بات کرے گا اور وہ عمران خان ہے صرف یہ اس وقت جس وقت ملک اس آئینی مدد کو ایک دفعہ پھر مکمل کرنے جا رہا ہے صرف دو اس ایملیاں ملک کی تاریخ میں اپنی پوری مدد پوری کیے اور دوبارہ سے ایک شخص جس جو فاشسٹ بھی ہے اور عمرانہ سوچ رکھتا ہے اپنا اقتدار ہو تو سب اچھے کی خبر ہے لیکن اپنا اقتدار اور کرسی نہ ہو تو ملک کے اندر آئین بھی توڑتا ہے آئین تڑواتا بھی ہے ملک کی مفادات کو بیچتا بھی ہے ملک کی ترقی کو روکتا بھی ہے ملک کی عوام کو جو ریلیف تھے ان کو بھی ختم کرتا ہے یہ کس شخص یہ کیوں یہ تمام چیزیں اس فورن فنڈنگ سے جڑی ہیں جو پاکستان کے اندر ایک منصوبے کے تحت انٹینشنلی یہ افرہ تفریح ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب تیرہ چودہ پندرہ جس وقت ملک میں استحقام آ رہا تھا جمہوری تسلسل جاری ہو رہا تھا ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا تو یہاں بیٹھ گئے ڈی چوک میں کیوں بیٹھ گئے تھے اس وقت کیونکہ سی پیک رک جائے کیونکہ مہنگائی کام نہ ہو کیونکہ ملک میں ترقی نہ ہو ملک میں فساد رہے انتشار رہے افرہ تفریح رہے کیوں ایسے ہر کرتے تھے دھاندلی کا جو نعرہ لگایا وہ تو کوٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جوڈیشنل کمیشن کا کیوں نہیں آرام کر کے بیٹھے کیونکہ یہ ملک میں پاکستان میں جمہوری تسلسل کو یہ شخص قائم ہی نہیں رکھنا چاہتا ہے یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے یہ اس فورن فنڈنگ کی کمپلائنس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایٹمی قوت ہے اس کے اندر یہ سیاسی عدم استقام قائم رہے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کو پتا ہو یہ ایک پارٹی ہے تیرہ جماعتیں پی ڈی ایم اور کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں جو ملک کے اندر مجورٹی رکھتے ہیں یہ کوئی اس خوشفہمی میں مت رہے کہ یہ ملک کی مجورٹی ایک پارٹی پاکستان طریقے انصاف ہے جو نیشنل اسیمبلی سے بائر ہے وفاق سے بائر ہے اور زبردستی خیبر پختونخواہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے یہ جس تن کوئی حرکت کرے گا اس کو پتا ہے جس تنہاں وفاق سے فارغ ہوا ہے یہ پنجاب سے بھی فارغ ہوگا اور خیبر پختونخواہ سے بھی فارغ ہوگا تاشف کیا حال ہے آپ کا ملک میں مجورٹ کافی زبوں علی کا شکار ہے تو سارے سینئے پوڈٹیشن ہے یہ ممکن تھا کہ ان کو مزاقعات میں انگیش کیا جاتا دونوں طرف سے کوئی کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں اور ان کمیٹیز کے اوپر کوئی چیزیں گفتی کیاتی ہیں اور دو تین ماہ اس کو چلا دیا جاتا کیا ایسا ایفرٹ ہوئی کورمیٹ ہی طرف سے اور اس کو گرگلور نہیں ہو سکی اور مزاقعات کے حالے سے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جماعت کے اندر دو رائے ہیں ایک ہے کہ آپ اسمدی پر بھاری لیکشن میں جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بچایا جائیں تو یہ بات یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جماعت میں بھی سپریٹ آئے ہیں اور اپنی ایسلے کا اختیار میں ہے وہ اپنی آنوازی صاحب دے جائیں گے دیکھیں بات صرف یہ ہے ہماری ہماری پوری جماعت میں اور پوری کوئیلیشن گورنمنٹ میں اور پوری پی ڈی ایم میں ایک ہی موقف ہے کہ یہ فتنہ ہے فسادی ہے چور ہے ڈکیت ہے فورن ایجنٹ ہے اور یہ صرف شور اس لیے کر رہا ہے اور دھمکاتا اس لیے ہے اور گالی اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ان تمام عمالوں کا شور مچا ہوا ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسے بزدل شخص سے کسی کو کوئی ڈر نہیں لگتا اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تباہی معیشت معاشی تباہی کر کے گیا اس کو درست کیسے کرنا ہے جو یہ مہنگائی برپا کر کے گیا اس کو کم کرنا ہے آپ کہتے ہیں معیشت زبو حالی میں یہ معیشت زبو حالی میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس ایپریل تک ہوئی ہے یہ اس وجہ سے زبو حالی میں معیشت کیونکہ اس وقت وزیراعظم کو رات کو سو کر اٹھ کر ٹی وی سے پتا چلتا تھا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا خواتین انگوٹھوں پہ لکیریں لگا کر یہ آیا ہے نا سلاب بتائیں کسی چیز کی قلت ہو کیونکہ اس وقت آٹے کا مافیا اور چینی کا مافیا ملک پہ مسلط نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ایک کلو چینی کے لیے خواتین کتاروں میں کھڑے ہو کر شناختی کارڈ دے کر انگوٹھا لگا کر ایک کلو چینی لیتی تھی رمضان میں زبو حالی وہ تھی اور آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ملک میں سلاب کے باوجود کسی چیز کی قلت نہیں ہونے دی وہ ملک جو دیوالیا ہو چکا تھا اس کو سنبھالا اپنے سیاسی کیپٹل کو کمپرومائز کر کے کیونکہ ملکی مفاد کو اور عوام کے مفاد کو آگے رکھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اگر پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں جو ان کی سبسری دیوی ہے جو یہ مارچ میں سبسری دے کر گئے جو فنڈڈ نہیں تھی جو آئی ایم ایف کی شرط کے خلاف تھی جو دستخط انہوں نے ایم ایف ڈیل کے ساتھ کیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ فیصلہ لیں گے تو عوام کو تکلیف ہوگی تو وہ ہم سے سوال کریں گے ہم تو تیسری چوتھی دفعہ ان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اقتدار میں آ رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ اگر آج ملک کو نہ سنبھالا ہم نے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے بھی نکالا ہے ملک کو مہنگائی سے بھی نکالا ہے اور ملک کے اندر ترقی کو بھی واپس لائیں ملک کے اندر منصوبے بھی دیئے ملک کو روزگار بھی دیئے نوجوان کو روزگار بھی دیئے اور ملکی معیشت کو ٹھیک کر کے نواز شریف نے ہی دوہزار پندرہ میں آئی ایم ایف کے پروگرام پروگرام کو خیر بات کا تھا دوہزار تیرہ چودہ پندرہ میں یہ جو تمام معاشی صورتحال تھی اس کو ٹھیک کیا تھا اسی طرح پنجاب میں دس سال خدمت کی ہے شباز شریف نے جس پنجاب کے صوبے کو اور لوگوں کو انہوں نے دربدر کر دیا ان کی ترقی چھین لی ان کا روزگار چھین لیا مافیا مسلط ہو گیا ملک کے اوپر انہوں نے تباید لگا دی ہر چیز کی اور آج شباز شریف پر الزام لگاتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں کیوں نہیں بند کیا کیوں نہیں لائے کرپشن سامنے وہ جو آج بات کر رہے تھے کہ عربوں باہر جاتے ہیں کروڑوں اندر آتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں ڈالر پھر واپس آ جاتے ہیں تو اگر اتنا کچھ پتا تھا تو عوام کے سامنے لے آتے ہیں کیوں نیب ایڈ جنمن پر ایڈ جنمن مانگتا تھا کیوں نیب نے ثبوت نہیں دیے وہ چھبیس ریفرنس چھپن ریفرنس چھوون ریفرنس صندوق آگئے سپریم کورٹ کے بار وہ ہیروں کی جے آئی ٹی بن گئی وہ روزانہ کی بنیاد پر مریم نواز اور نواز شریف کی لوگ تو نہیں بھولے اگر مریم نواز اور نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر نیب کی پیشیاں جھوٹے الزامات جو ان کو پتا تھا جھوٹے ہیں اس کی پیشیوں پر آ سکتے ہیں صرف قانون کی عزت کی خاطر کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جواب انہوں نے دینا ہے تو آج عمران خان اور بشرا بی بی اور فرا گوگی کیوں نہیں جا سکتی نیب کیوں نہیں جا سکتی ایف آئی اے کیوں نہیں جواب دے سکتے جو سوالات اور الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں دینا ہاتھ پکڑ کے جائیں جائیں نیب میں جائیں ایف آئی اے میں جائیں انٹی کرپشن میں اور جواب دے دیں یہ درامے نہیں چلیں گے آپ وزیر آزم رہے ہیں آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے آپ نے چوری کیے ڈکیتیاں لگائی ہیں آپ پہ جو 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 اور یہ تو الزام لگاتے تھے یہاں ثبوت پیش ہو رہے ہیں آپ کے سامنے تصاویر میں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہر جوارات جو توشہ خانہ میں ڈکلیر نہیں ہیں وہ تین کیرٹ کی انگوٹی یا دو کیرٹ کی نہیں چاہیے پانچ کیرٹ کی چاہیے وہ مرشد وہ گھڑی بیچ دو وہ فلامیہ خانسا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک پر مسلط ہے اور آج یہ مسلط ہیں غیبر پختون خواہ پر یہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہوں گے یہ تو جس دن جائیں گے اس دن پتہ چلے گا آگری سوال دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چور میں اسیملیاں تو اس چور اور جھوٹے میں اسیملیاں توڑنے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے کیونکہ یہی اسیملیاں ان کو تحفظ دے رہی ہیں یہ بات ان کو پتہ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ان کے اگلے اعلان کا انتظار کرتے ہیں یا ہم ان کے اگلے عمل کا انتظار کرتے ہیں جو شخص ہر روز ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سگن ڈیوٹر لیتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری تمام آپشنز موجود ہیں جو ہم ایکسرسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں اس ملک میں جمہوریت اور آئین کو اور پاکستان کی عوام کو اس فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے اور ہم وہ ہر آپشن اپلائی کریں گے اور ملک میں کسی قسم کا سیاسی عدم استقام نہیں لانے دیں گے کیونکہ ملک اس قسم کے سیاسی عدم استقام کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ملکہ 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 ملکہ